اسلام علیکم صدیقی ٹیک چینل پر آپ سب کو خوش آمدید پچھلی ویڈیو میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے آپ زیاد محیددین صاحب کی آواز میں علم اقبال رحمہ اللہ کی شائری کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے کہ کس طرح سے زیاد محیددین صاحب کی آواز میں علم اقبال رحمہ اللہ کی شائری پر کلوش عثمان اور ارطور الغازی اور دیگر جتنی بھی اسلامک سیریز ہیں ان کے ویڈیو کلپس آپ کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل صدیقی ٹیک پر نئے ہیں تو ہمارے چینل صدیقی ٹیک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں کلوش عثمان اور ارطور الغازی ڈرامے کے کلپس آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے بہترین پلیٹ فارم فیس بک ہے ان دونوں ڈراموں کے جو پیجز ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے ان دونوں ڈراموں کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے زیا محیدین صاحب کی آواز میں علمہ اکبار رحمہ اللہ کی شائری کو ریکارڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی اسلامی ڈرامے کے کلپ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور آپ نے اس کے بعد ان شاٹ کو اپن کر لینا ہے آپ نے یہاں پہ ویڈیو پہ جانا ہے اور یہاں پہ جہاں نیو کا اپشن آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس اپشن آ جائے گا اب یہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز دوں گا کہ آپ کور کیسے لگا سکتے ہیں آپ جو اوپر پلیک کا بٹن ہے وہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بیگراؤنڈ میوزیک اور پھر جب مہیدین صاحب کی آواز کو بیگراؤنڈ میں کیسے لگانا یہ ساری ایجسمنٹ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سائز کو مقرر کر لینا ہے کہ ہم نے سائز کیا رکھنا ہے تو میں جو سائز رکھتا ہوں انسٹاگرام کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر فور بائی فائف جو ہے یہ میں سائز رکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کراپ کا آپشن ہے یہاں سے بھی آپ نے اس کو کراپ کر دینا ہے یہ ہمارا سائز تیار ہو چکا ہے اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کور کیسے آئیڈ کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو پر کور لگا سکتے ہیں سر سے پہلے آپ نے یہاں فیلٹر کے آپشن پر جانا ہے اور یہاں پر ایفیکٹ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک فیڈ کا آپشن نظر آ رہا ہے یہ تیسے نمبر پر آپ اس پر کلک کریں گے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں بلار کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے بلار کر دینی ہے اور اس کو اس انداز سے بلار کرنا ہے کہ سٹارٹنگ میں بلار ہو اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے اور اس کو سٹارٹنگ میں آپ نے دو سیکنڈ کے لیے یہ دو سیکنڈ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں دو سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے تو یہ دو سیکنڈ کے لیے یہاں پر بلڈ ایڈ ہو گیا اور اسی کے اوپر آپ نے کوئی رائٹنگ کر دینا ہے جو آپ نے کور لکھنا ہے میں ایکزمپل کے طور پر کچھ لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہمارا کور تیار ہو چکا ہے اور اس کو بھی آپ نے دو سیکنڈ ہی رکھنا ہے اب یہاں کور پر آپ چاہیں تو انگلیش رائٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو اردو رائٹنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اردو رائٹنگ کے لیے بہتر فونٹ مہر نستالی کا یہ آپ کو نظر آ رہتی اور انگلیش کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ یہ ایزونکس ہے کور کے حوالے سے میں نے آپ کو معلومات دے دی ہیں کہ کیسے لگاتے ہیں اب وہ جو اوپر پلیک آپشن نظر آتا ہے اور اس کے پھر نیچے رائٹنگ لکھی جاتی ہے وہ کونسے فونٹ ہیں اور پلیک آپشن کہاں سے ملے گا اس کی طرف بڑھتے ہیں پلیک آپشن ڈھوننے کے لیے آپ کو ٹیکسٹ والے آپشن پہ جانا ہے یہاں پر سٹکر والے آپشن پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو جی آئی ایف نظر آ رہو گا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے ساتھ سٹکر کا آپشن ہے یہاں پہ آپ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے پلیک سرچ کرنا ہے تو یہ پہلے نمبر پہ آپ کو پلیک مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کلپ اینڈ تک اس کو ایڈ کر لینا ہے تاکہ یہ ویڈیو کے اینڈ تک چلتا رہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ جا کے اس کے سائز اور جگہ کے آپ نے ایجیسمنٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد پلیک کے نیچے آپ اپنی ٹک ٹوک آئی ڈی انسٹا آئی ڈی یا چینل نیم یا فیس بک پیج کا نام لکھ سکتے ہیں اس کی بھی آپ یہاں جا کے سٹنگ کر سکتے ہیں جس بھی انداز سے آپ کرنا چاہیں اور اس کے لئے بھی آپ فونٹ چاہیں تو یہ ایزونکس یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو جو میں نے ای ڈی او ایس زیڈ والا بتایا تھا آپ چاہیں تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یاد رکھئے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو فاصلہ دے دینا ہے تاکہ یہ کلیر ہو جائے اور اس کے سائز کی باقی اپنے ایجیسمنٹ کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کور بھی تیار ہو چکا ہے اور اوپر جو پلے والا اپشن ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے چینل کا نام بھی لکھا آ رہا ہے اب ہم چلتے ہیں زیا محیدین صاحب کی آواز میں علمہ اکبار رحمہ اللہ کی شاعری کو یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ہم نے چونکہ ذکر کیا تھا کہ آپ زیا محیدین صاحب کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان شاٹ کی طرف سے ایک اپشن موجود ہے کہ آپ ویڈیو کو آرڈیو میں چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے ٹریک والے اپشن پر جانا ہے اور یہاں سے ویڈیو کی جو آواز ہے اس کو آپ آرڈیو میں تنورٹ کریں گے تو ڈریکٹ آپ کے اس کلپ میں ایڈ ہو جائے گی یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے ریکارڈنگ کی ہے اور اب یہ آرڈیو میں تبدیل ہو رہی ہے تو یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈیو میں آ چکی ہے اور ہم نے اس کلپ کی آواز کو بالکل ختم کر دینا ہے یہاں سے اب جب ہم آرڈیو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہم اس کو پلے کریں گے تو یہ چل پڑے گی اب یہاں پر ہم نے آواز کے ساتھ اردو بھی لکھنی ہے تو اس کے لیے میں کونسا فونٹ یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم پہلے اردو کچھ ٹائپ کر لیتے ہیں مہر نستلیک فونٹ ہے جو میں اردو کے لیے استعمال کرتا ہوں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ ذرا شہری سنیں تاکہ اس حساب سے ہم اردو لکھ سکیں جی دوستو تو یہ ہم نے اردو لکھ لیا لیکن یہ اردو اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے یہاں پر جا کر اس کو بالکل سپیس کو آف کر دینا ہے اور یہاں پر جو اس فونٹ کا سائز ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے میں نو رکھتا ہوں اور اس کو آپ نے یہاں میڈ میں جا کے یہ آپ چکر سکتے ہیں بلکل اسی ترطیب میں آپ نیچے لا کے اس کو ایڈیسٹ کر دیں اب ذرا سنیں یہ صرف آپ کو یہاں پر سمجھانے کے لیے میں نے ایک لائن لکھی ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھیں کور بھی ریڈی ہے پلیک اپشن بھی ریڈی ہے نیچے ہم نے اپنی فیس بک آئیڈی کا یا ٹک ٹک آئیڈی کا چینل کا انسٹا آئیڈی کا نام ہم نے لکھا ہوئے اب آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بیک گراؤنڈ میوزک کو ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کچھ بیک گراؤنڈ میوزک کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے بیک گراؤنڈ میوزک میں کون سے یوز کرتا ہوں ان کے نام میں یہاں پر سکرین پر ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ میوزک کو اگر آپ نے ساتھ ایڈ کرنا ہے تو میوزک پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر وہ آپ کے پاس آڈیو میں پڑھا ہوئے تو وہ زیادہ گود ہے اگر آپ کے پاس ویڈیو میں ویڈیو فائل میں موجود ہے تو آپ اس کو آڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں شروع میں بتا چکا ہوں ہم نے ایک بیک گراؤنڈ ایڈ کر دیا ہے ذرا دیکھئے گا آپ نے ساؤنڈ کی ایجسمنٹ کر دینا ہے اس کو آپ نے دو سو پر رکھ دینا ہے اور اس کو اس کو آپ نے جو بیک گراؤنڈ میوزک ہوگا اس کی آواز کو آپ نے کام کر دینا ہے تاکہ زیادہ مہیدین صاحب کی آواز کلیر ہو اور بیک گراؤنڈ میوزک سانسا چلتا رہے اس طریقے سے آپ مزید بھی بیک گراؤنڈ میوزک ایڈ کر کے اپنی ویڈیوز کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ویڈیو کے فیلٹر کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے فیلٹر والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے فیلٹر والے آپشن پر کلک اگین کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے فیلٹرز یہاں پر موجود ہیں سینما ون میں یوز کرتا ہوں اور اس کو میں سیمٹی پرسنٹ رکھ دیتا ہوں اور ایجسٹمنٹ والے آپشن پر جب میں آتا ہوں تو یہاں سے میں اس کی لائٹنس جو ہے یہ میں تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں دس پر رکھ دیتا ہوں اور جو کنٹریسٹ ہے یہ بھی تقریباً میں دس تک لے جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ والا جو آپشن ہے اس کو میں تھوڑا بہت آن کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھائی بہت کلئر ہوتی ہے دوستو آپ کو یہ ایڈیٹنگ سکھانے والی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو کمیٹ باکس میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں سب سے اہم بات کہ آپ زیادہ مہیدین صاحب کی آواز میں جو علامہ اکبار رحمہ اللہ کی شاعری اپنے فیس بک پیج انسٹاگرام آئیڈی یا ٹک ٹوک آئیڈی یا یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں فینلی اس آئیڈی کا اس چینل کا نام کمیٹ باکس میں ضرور میشن کریں تاکہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ سکوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے چینل پر کام کر رہے ہیں اسی طرح کی مزید بہترین ایڈیٹنگ ویڈیو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل سریکی ٹیک کے ساتھ وابستہ رہیں بہت شکریہ